فیضہ میں گھول دی ہیں نفرت اہل سیاست نے مگر پانی کوئے سے آج بھی میٹھا نکلتا ہے جی ہاں دوستو ایک ایسا ہی واقعہ دھرمت اللہ کے 162 لیلن سیرینی کلکاتا 13 پر موجود جمعہ مسجد دھرمت اللہ کا ہے یہاں آپسی محبت اور بھائی چارے نے ملک کی فیضہ کو پھر سے خوشبوں سے معتر کر دیا ہے آپ کو بتانے کے جمعہ مسجد دھرمت اللہ جو ایک قدیمی مسجد ہے جس کے انتجامیہ کے لوگ کافی دنوں سے پریشان تھے جب بھی کبھی مسجد کی مرمت کا وقت رہا تھا مسجد کے پچھلے حصوں میں اپنی زمین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دوشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے مہیش کمار ملکانی جو مسجد کے پڑوسی ہیں انہوں نے اپنی ذاتی زمین کا کچھ حصہ مسجد کو بطور توفہ دینے کا فائزتہ کیا ہے ساتھی ساتھ اس مسجد کی ارسر نو تعمیر میں ایک لاکھ روپے کے خطیر رقم سے تاؤن کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے جس کو لے کر لوگوں میں خوشی کا ایک سما دیکھنے کو ملنا ہے یہ بہت سب کو معلوم ہے تو یہ مسجد بنانا دو تین کروڑ روپے کوئی بڑا بات نہیں ہے تین سب مسلمان ایک لاکھ کر کے نکالے گا تو ہو جائے گا تو پہلا ایک لاکھ ہمیں ناؤس کرتے ہیں پہلا ایک لاکھ ہمیں ناؤس کرتے ہیں آپ لوگ آگے بڑھئے اور مسجد کو پھر سے بنائیے بلکل بتا دیں ہم نے خالی کمیٹمنٹ کیا اور میرا بگردہ کام بننے لگا بگردہ کام بننے لگا بنتے جا رہا ہے تو اب سب جو بھی ہو ہم کو سونوں نے اور میر صاحب نے کہا کہ آپ ایک بار مسجد کو کچھ دے کے دیکھو دیکھو اللہ آپ کو کتنا مہربان ہوتے ہیں تو ہم کو فیل ہوا کی میرا ایسا کرنے سے کچھ چینجے جائے ہیں اور کتنی زمین آپ نے مسجد کریں زمین کریں پوائنٹ ون فائیو کٹھا ہے پر کاؤسٹ اس کا ٹھرٹی فائیو لے گا تو آپ اس کا بغل میں جو کس چیز کا کر رہے ہیں وہ ہم لوگ اپنا ایک کامرشیل کمپلیکس بتا رہے ہیں دکانیں ہوگا رہوں گی کامرشیل تو یہ جو آپ نے دیا ہے تو کچھ لفرہ شروع میں چلا تھا نہیں 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 لفرہ نہیں ہوتا ہے باتچت کا لفرہ نہیں بولا جا سکتا ہے یہاں پر ہم کو بہت دکھ ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ جور جبردستی لیا گیا اور جور جبردستی پر لیا جمین پر نماز پڑھنے سے نماز سفل نہیں ہوتا ہے تو ہم بولا کہ بھائی ہم خود آ کے مسجد میں اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ کوئی جور جبردستی نہیں ہے جور جبردستی آج کل کون لے سکتا ہے بتا ہی نہیں اتنا بیج کلکتہ میں کوئی جور جبردستی ہمارا جمین لے لگا ایسا نہیں ہے جو بھی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے پیار محبت سے ہوا کس پر الزام آ رہا تھا مسجد کمیٹی پر یا نہیں ہم کو سننے میں آیا کہ کچھ لوگ مسجد میں بول رہے ہیں جمین دینے کے بعد کہ جور جبردستی لیا گیا تو ہم بولے بھائی اگر کچھ لوگ ایسا بول رہے ہیں تو ہم کھلے عام سب کے سامنے بولیں گے کہ ہم نے خوشی سے دیا ہے اس میں کوئی جو جو بستی نہیں ہے اور ابھی جو حال چلنا ہے اس پر آپ کیا میسیج دیں گے کیا کیا سامج کو پورا ہے ہم تو بولا نا سب لوگ سب لوگ آپس میں بھائی چارہ کر کے رہیے یہ سب اپنا سوارتھی آدمی لوگ اپنا سوارتھ اٹھانے کے لیے بھوٹ لینے کے لیے سب کرتا ہے آپ لوگ اپنا ڈسٹن لیجئے کہیں اچھا آدمی ہیں تو بی جے بی کو بھوڑ دیجئے آچہ آدمی تو ترمول کو بھوڑ دیجئے آچھا آدمی تو کانگریس کوک بھوڑ دیجئے کوئی پارٹی کو نہیں دیکھی آچھا آدمی کو بھوڑ دیجئے قرام سے پھلے اس کے متعلق مسائل معلوم کیے گئے اور مسائل معلوم کرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے مشورہ ہوا اور مشورہ یہ نہیں کہ بلکہ عمومی اور خصوصی دوروں مشورہ ہوا اس کے بعد پھر زمین کو جو ہے وقف اور ایسے بھی کہ شریعت کے اندر ہے کوئی حدیتاً ایسے چیزیں دے تو اس کو لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیا جا سکتا بسرت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ناجاز چیزیں نہ ہو تو انہوں نے جو زمین دی ہے تقریباً جو مارکٹ ریٹ ہے 35 لاکھ روپے کے تو اس میں کیا مسجد کو توسیح کریں گے یا کچھ اور وہاں کنسٹرکشن کریں گے ابھی تو اس کے اوپر جو ہے مسجد رہا ہوگا اور توسیح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے دیا گیا بلکہ مسجد کے ذمہ داران نے تو صاف طور پر یہ کہا کہ بھئی پہلے تو مسجد کے انتظامیہ نے سامنے میں بات رکھی کہ یہ مسجد میں یوں ہی لے کر کے نہیں لی جائے گی قیمتاً ادا کرنے کی پوری کوشش ہوئی لیکن ان کے مسجد کے محبت اور لگاؤ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کے گھر میں بھگوان کے گھر میں دے رہے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے پھلے تو اس بات پر عصر ہوا لیکن انہوں نے گفت کی ہے اور اس پر بالکل تعمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس تعلق سے جو ہے اس پر عبارت بھی کی جا سکتی ہے فیوچر میں جامع مسجد کو شہید کر کے چونکہ یہ بہت کمزور ہو چکا ہے فیوچر میں اس کو ہم لوگوں کا یہ ارادہ ہے تقریباً عید کے بعد ہم لوگ اس مسجد کو شہید کر کے پھر سے نئی تعمیر کریں گے اس کے لیے سارے جو بھی کرائیٹیریا اس کو ہم لوگ پورا کر رہے ہیں اور مشورہ بھی چلے اس لیے ہم عوام سے پورے کل بنگال کے مسلمان اور عوام سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس جامع مسجد کو بنانے میں اور اچھے طریقے سے بنانے میں پورا صحیح کرے اس میں تحون کرے ان سے ملے تھانہ میں کچھ ایسی آپس میں نائی تفاقی کہ یہ ہلکی پھلکی لوگوں میں ہو گئی تھی اور اس میں پولٹکسین لوگوں کی وجہ سے تو سب سے پہلی ملقات ان سے ہم اس کو تھانہ میں ہوئی تو اس وقت میں نے کہا کہ ہم لوگوں کے بیٹ میں کومنیکیشن گیپ ہے اگر یہ کومنیکیشن گیپ کو ختم کر لیں تو انشاءاللہ یہ کام ہل ہو جائے گا اور انہوں نے اس بات پر کافی متاثر ہوئے ہم سے اور کہیں کہ ٹھیک ہے بٹا بات کریں گے تو ہم کہا کہ انکل ٹھیک ہے پھر انہوں نے بلائیا دو تین بار چار بار گئے ان کے ہاں بیٹھے بات چیت کی ہیں بات چیت کرتے کرتے الحمدللہ یہ معاملہ تیہ پایا آپ لوگ کی کیا مانگتی کیا چاہتے ہیں نہیں ایکچول مسئلہ یہ تھا کہ پہلے مسجد کے پیچھے جو جگہ ہے میرا کہنا تھا کہ کوئی بھی دھان مسجل کے ساتھ میں آپ جوڑ کے مسجد نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو کچھ جگہ چھوڑنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ میری جگہ ایک دم ان پوائنٹ تک ہے تو ہم نے کہا دیکھیں اگر کھوٹ کے جائیں گے کچھ بھی کریں گے تو آپس میں لیکن اگر سٹا کے بنایں گے تو کل ہوگا کہ ہم ریپیرنگ کریں گے کچھ بھی کریں گے تو آپ سے پریشانی بہت بڑی آئے گی تو اس لئے بہتر ہوگا کہ اس کو آپ چھوڑ کے بنایں تو انہوں نے کہا ہم اپنی جگہ سے کیوں چھوڑیں گے اسی بات پر کافی ڈسکرسن چلتا رہا تو ہم لوگوں نے کہا کہ پھر اچھا ہے کہ آپ کو زمین جو ہے وہ فروخت کر دیں بیچ دیں ہم لوگ پرچیز کر لیتے ہیں اس لئے کہ سٹکے تو بننے کا مسئلہ نہیں ہے کل کسی طرح کام آملہ آئے گا تو کہاں سے کیا کریں گے تو الحمدللہ جیسے ہم لوگ کے آپ سے بات ہوتے 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 یہ مسئلہ تیپ آیا کہ نہیں یہ جگہ جو ہے ہم بیچیں گے نہیں ہم اللہ کو کیسے کچھ بیچ سکتے انہوں نے ایسی بڑھ کہا ہم نے کہا کہ دیکھیں تو آپ دیجئے اوپر والا آپ کے لئے بھلا کرے گا یہی بات ہم لوگ میرد صاحب کے پاس گئے بیٹھے بات کیے تو انہوں نے بھی یہی بات بولا کہ آپ جو ہے مسجد کو دیکھئے آپ کا اوپر والا دیکھئے کیا بھلا کرتا پھر ان کو بھی ایسا لگا کہ نہیں جیسے ہی میں نے commitment کیا کہ میں دیتا ہوں تو میرا بھلا ہو رہا ہے تو بہت خوش ہوئے پھر دیا تو پھر میں نے کہا کہ دیکھیں مسجد میں ہم کوئی بھی چیز free of cost نہیں لے سکتے ہیں توفہ کے طور پر بھی کہیں نہ کہیں لوگ تنقید کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے توفہ کے طور پر کچھ بھی دے دو گے میں قبول کر لوں گا لیکن میں اس کو بیچوں گا نہیں میں توفہ دوں گا تم بھی مجھے توفہ دے سکتے ہو تو بس یہی بات رہی اور اس پر الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سارے کام کو اور ایک جو مارکٹ پر یا بسانے جو ماملہ چلنا ہے وہ یہ کہ جو بھی لوگ اس افوا کو فائلہ ہیں وہ غلط فائلہ ہیں اور یوں سمجھئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کاموں کے اندر جہاں نکتہ چینی کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے ہم سے تحقیق کہ میں یہاں کا امام ہوں ہم سے انہوں نے کسی نے تحقیق نہیں کی کہ یہ زبردستی ہے یہ کیا ہے اور میں نے بھی کہا کہ جو مسجد کے پیچھے میں جو جگہ ہے جو انہوں نے دیا ہے اس جگہ پہ ہمارا کوئی کانسٹریکشن بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ ڈیڑھ فیٹ جگہ اور دو فیٹ جگہ چودہ فیٹ تک دو فیٹ ہے اس کا پچاس فیٹ تک ترسٹھ فیٹ چونسٹھ فیٹ لمبی مسجد ہے تو وہاں پہ ڈیڑھ فیٹ ہے تو ہم نے کہا کہ اس میں ہم اور بھی مسجد جگہ چھوڑ کر اس کے بعد اس پہ کانسٹریکشن کریں گے اور وہ ہمارا پیچھے سے ایک راستہ بن جائے گا مسجد کے لیے امرجنسی ایکزٹ کے کام میں آ جائے گا اور ہمارا رنگ وغیرہ کرنے کے بھی کام میں آ جائے گا تو ان کو یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں صحیح بات ہے مسجد کے لیے پیچھے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے رہے گا رنگ وغیرہ کرنا ہوگا پینٹ ہے کچھ بھی طریقے کے کام ہوگا تو کر سکتے ہوں اور پلس ان کو امرجنسی ایکزٹ نہیں گا ہونا چاہیے ایسا کام اور انہی جیسے لوگوں سے اچھا ماحول قائم ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ماحول اچھا باقی رہے گا اور کیا مسجد دیں گے سمجھ سماج کو مسجد یہ دیں گے کہ بھائی اپنا جو دوسرے کا حق ہے وہ ادا کریں اپنی طرف سے نرمی مزاج میں نرمی پیدا کریں محبت کو پھیلائیں ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملیں اخلاق محبت اور آپس کے بھائیچارے کو فروغ دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی جو دوسرے کا حق ہے ہم پر وہ ادا کریں اگر ہم دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے صرف اپنا حق طلب کریں گے تو اس سے ہنگامہ اور فساد ہوتا ہے اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ دوسرے سے حقوق طلب مت کرو بلکہ دوسرے کے حقوق جو تم پر ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو یہ کریں گے ماحول خود بخود خوشگوار ہوگا اور انشاءاللہ ملک اور قوم و ملت کی طرف دیں ملت کی طرف دیں